جو کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے یہ عجب مزاج کا شہر ہے یہاں پاس لے سے رہا کرو مجھے اشتہار سی لگتی ہیں مجھے اشتہار سی لگتی ہیں یہ محبتوں کی کہانیاں جو کہا نہیں وہ سنا کرو جو سنا نہیں وہ کہا کرو یہ بشیر بدر کے اشتہار ہیں جو آج کے حالات کی ستم ذریفی کی ترجمانی کریں مجھے اشتہار ہیں 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 نیا نریٹیو ہے نیا نیو نارمل کی ضرورت کیا ہے یا کوئی ناؤٹ آف سرکولیشن یا ان سے چھٹکار حاصر کر لو یا ان کو عذیت دے دو دوسرا ریزن جو ہے جو میں خود کیونکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں خود اس سے ان حالات کا مشاہدہ کر رہا ہوں وہ میں دیکھا کہ excuse is being plotted out to damage the interest of the parents or to damage the person of the parents ایک نیا نارمل ہے باپ نے کچھ نہیں کیا ماں نے کچھ نہیں کیا زیادہ تب وہ باپ کے بارے میں بولا جاتا ہے ایسے واقعات ہیں میں جانتا ہوں جن کا افلوینس یہ ہے باپ دادہ سے ہے لیکن پھر بھی شکایت باپ نے کچھ نہیں کیا اس کے بعد پہلے joint family تھی مشتر کا خاندان تھا values یا قدرے جو نریش ہوتی تھی joint family itself was playing a very significant role in promoting the human values وہ شیرازہ پورا بکھر گیا ہے family کا concept limited ہو گیا ہے اور دوسری بات which is not the least یہ unhealthy trend جو ہمارے سماج میں آیا ہے تو اس میں ایک بڑا دقل جو ہے materialism we have grown very materialistic اور we are at the height of materialism اب جب materialism آ جائے گا تو روحانی قدریں مذہبی قدریں انسانی قدریں ان کو فروغ ملنا مشکل ہے اب یہ تو analysis ہو گیا اور اس کے اور بھی بجوہات ہو سکتی ہیں ہوں گی تو اس کے لئے جو ہے laws ہیں senior citizens act ہے اس کے علاوہ جو ہے انڈین پینل کورٹ میں دھارہ ہیں جفات ہیں گوگل پہ آپ کو سب مل جائے گا اور ہمارے دوست ہے ابو زیدیرہ کی ایڈو کی دونوں نے کہا ہے کہ جو کوئنٹم آف ایس آلٹ ہے ڈائٹو ڈیسائیڈ وارٹ 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 آئی پی سی لاؤزار ڈو بھی اپلائیڈ اب یہ تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جہے ڈے آگلیکٹن ٹو ڈا 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 ڈیس ڈا گی ڈا ڈا چاہے ہونکے ہوا ہے تو لوکل لیول سے ہای ٹھیک ہاں اگر آپ خلاق کریں تو آپ کو ہوسائیٹی و محاشرہ یا جس لیول پہ بھی آپ کو رکھے گا آپ یو کنات جس برش اسائیت اوہ سیناریو چاہیے چاہے گا سنگ فیدیعا ہوں تو پلوشیوں نے مداخلت کرنا چاہیے اور دوسری بار ہمیں ایک اچھا میسیج دینا چاہیے کیا آج واضح دن the journey which the parents are going through same journey will be for the children they will not be paid in the different one coin are whatever you have been doing you have to leave the consequences یہ جو generation gap ہے یہ بھی بہت بڑا ریزن ہے کہ یہ technological advancement ہو گیا اس کے سے generation gap ہو گیا اور آخر میں میں یہ بھی کہوں گا کہ تھوڑا جو in order to promote the healthy atmosphere parents نے بھی تھوڑا ایک reasonable behavior rational اور یہ کوشش کرنا چاہیے کہ scope for conflict confrontation or dispute is to be minimized and i thank mr abraham ansari for offering me an opportunity to discuss this particular issue thank you very much